بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے رشدار جنازے میں مصروب ہوتے ہیں تو اس کے سر کے پاس ایک انتہائی خوبصورت آدمی کڑا ہوتا ہے جب میت کو کپن دیا جاتا ہے تو وہ آدمی کپن اور میت کے سینے کے درمیان آ جاتا ہے جب تدبین کے بعد لوگ گھر لوڑتے ہیں تو دو پرشتی یعنی منکر اور نکیر جو دو خاص پرشتوں کے نام ہیں قبر میں آتے ہیں اور اس خوبصورت آدمی کو مردہ آدمی سے علق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ مردہ آدمی سے اس کے ایمان کے بارے میں رزداری میں پوچھ گچھ کریں لیکن خوبصورت آدمی کہے گا وہ میرا ساتھی ہے وہ میرا دوست ہے میں اسے کیلہ نہیں چھوڑوں گا اگر آپ کو تبتیش کے لئے مقرر کیا گیا ہے تو اپنا کام کریں میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ میں اسے جنت میں داخل نہ کر دو اس کے بعد وہ اپنی مردہ ساتھی کے طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں وہ قرآن ہو جسے تم پڑھا کرتے تھے کبھی بلند آواز میں اور کبھی دین آواز میں فکر نہ کرو منکر و نکیر سے پوچھ گچھ کے بعد تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب پوچھ گچھ ختم ہو جاتے ہیں تو خوبصورت آدمی ملعالعالعہ سے اس کے لئے مشک سے بڑا ہوا رشمی بستر ترتیب دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور سپارشی قرآن سے بڑا نہیں ہوگا نہ کوئی نبی اور نہ پریشتہ